دھاکڑ خبر کے نظم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو جیسے نیتاؤں کی بیساکھیوں کے سہارے نریاندر موڈی تیسری بار پردھان منتری بنے ہوں لیکن اب اس بات کو ایک مہینے کا وقت بھی چکا ہے اور ایک روس جیسے بڑے ریش کا دورہ کرنے کے بعد صاحب واپس دھیس کی دھورتی پر افتریت بھی ہو چکے ہیں اور بائی جولائی سے بجٹ کا شیشن بھی شروع ہونے والا ہے تو کیوں نہ سنسکاری اپنے فول فارم میں آ جائیں اور اپنے اسی نفرتی ایجنڈے کو لانچ کر دیں اور چاروں طرف تانڈہو مچانا شروع کر دیں کبھی مسجد کو لے کر کبھی مدرسوں کو لے کر اور کبھی کسی مسلم کو مارنے پیٹنے اور جیسار کے نعرے لگانے کو لے کر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں گا جو پچھلے کچھ دنوں کے دوران گھٹی ہیں اور جو اس بات پر مہر لگا رہی ہیں کہ سنسکاری اب اپنے فول فارم میں آ چکے ہیں کیونکہ نہ انہیں اپنی تیش کمار کا ڈر ہے نہ انہیں چندر بابو نائیڈو کا ڈر ہے اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں دوہزار چوبیس کے بعد سے انہیں منانا ہے جشن آر ایسیس کے سو سال پورا ہونے کا دوہزار پچیس تک اس کی تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں کیونکہ نفرت کے علاوہ سنسکاریوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں شاید مسجد میں آج بوال کیا گیا ہے غازی آباد کی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا بولتی ہوئی تصویروں کی زبانی لیکن کچھ چیزیں ہیں سیدھے سیدھے ان سے آپ کر اوبرو کرانا شروع کر دیتے ہیں یہ تصویر دیکھنا شروع کر دیجئے بیہار کے دربنگا زلے سے سامنے آئی ہے دربنگا زلے میں محرم کجروس نکالا جا رہا ہے یہاں پر کسی شخص نے فلسطین کا جھنڈا اٹھا لیا بتا یہ کونسا بڑا ظلم ہو گیا ہے کیا فلسطین ہمارا دشمن دوست ہے فلسطین یا ہمارا کہتے ہیں وہ دشمن ملک ہے تو لیکن جھنڈا اٹھا لیا تو ویڈیو وائرل کر کے بوال کٹا جا رہا اور یہاں کادھکاری کر رہا ہے کہ پورے ماملے کی جانچ کر کاربائی کی جا رہی ہے یا کی جائے گی ابھی صدیقاری سے کوئی پوچھا جائے کہ آخر کی سادھار پر کاربائی کرے گا بھائی آدھار تو بتا دے کیا ہماری سرکار نے فلسطین کے حق میں بات کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے یا فلسطین کو دشمن دیش کوشش کر دیا یا اس کا جھنڈا نہیں لے سکتے ہیں لیکن سنسکاری ہیں کس تو تانڈاو مچائیں گی بہتر ہے یہاں پر پاکستان زندہ باد کے ناروکی بات نہیں کی گئی ہے دوسری تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آ رہی ہے جس کا نام اگرون کریں گے جب تک نہیں سنسکاری تب تک ماہ شانتی استحاپیت نہیں ہوگی یہاں پر ایک مسجد ہے جسے جامہ مسجد کہا جاتا ہے پہلے یہاں پر جب میٹرو لائن بنائی گئی تو میٹرو اسٹیشن کا نام جامہ مسجد کر دیا گیا لیکن سنسکاریوں نے اس نام کو بھی میٹوا دیا اور اس اسٹیشن کا نام کچھ اور کرا دیا اب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے جو مطورہ میں کرشن کے مندیر ہیں وہاں سے مورتیاں لائے گئی اور انہوں مورتیوں کو سیڑھیوں کے نیچے دبوایا گیا مغل بادشاہ کے ذریعے تاکہ سیڑھیوں پر چل کے جائیں یعنی اپمانت کریں ہندو دھرم کے دیوی دیو تاو کے اوپر چڑھتے ہوئے جائیں یہ تمام طریقے کے دعویٰ دیو کی نندن تھاکور تو ابھی تک کرتا ہی تھا جو اپنے آپ کو کتاب آچک بتاتا ہے اس نے تو ایک عرضی سینیا ڈیویزن سیویل جج جو ہے اس کی عدالت میں داخل کری رکھی تھی اب کچھ اور شمسکاریز میں شامل ہو گئے ہیں جیسے ایک اور کتاب آچک ہے اپنے آپ کو بتاتے ہیں نام ہے کوشل کی شور انہوں نے بھی ایک عرضی داخل کر دیا ہے تو جیج نے کہا آؤ جیسے وہ دلی بنارس میں بیٹھ کے روی دیوکر نام کا جیج کہا رہا تھا آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس ساری عرض یہ لاؤں ویسے ہی ہے اس کے علاوہ دلی کی رہنے والی بی جے پی کی کوئی نیتا ہے نام ہے سونیا سنگھ اور سونیا تھاکر وہ بھی پہنچ گئی انہوں نے بھی عرضی داخل کر دیا ہے کہ صاحب یہاں کچھ سکین بھی سکین کراؤ پتہ لگاؤ سیڈیو کے نیچے کیا کیا دبا پڑھائی ہے ان سیڈیو کو تڑھواؤ یہاں پہ کھدائی کرواؤ تمام طریقے کی باتیں چل رہی ہیں یعنی کہ نفرت فعلانے کے نئے نئے ہربے اختیار کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اب اگلی جو خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ آ رہی ہے مدرسوں سے جڑی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اترپردیس سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ مدرسوں کو بند کیا جائے گا بہت سارے ایسے مدرسوں کو وید بتا کے بند کیا جائے گا اور اس میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے گا اور اس کو لے کر جمعیت علمہ ہندرے ویروت کیا ہے اس کو لے کر جو انسی پی سی آر کا ادھیاق سے پریانک قانون کو جمعیت علمہ پر سوال کھڑا کر رہا ہے لیکن آپ سوچئے گا کہ کس طریقے سے تانڈاو مچائے دارا ہم مدرسوں کو عویت بتایا جا رہا ہے وہاں پر پڑھنے والے جو بچے ہیں وہاں سے نکالنے کی باتیں کی دار یعنی کہ ان پڑھ رکھنے کی تمام کوشش ہے کی اور آپ اسے ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائیہ مسلمانوں سے جو بھی چیز ہے مسجد غو مدرسہ ہو کچھ نہ کچھ بوال کرنا ہی ہے اب ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو بتایا جا رہا ہے دلی کے جو ہے غازی پوری علاقے کا یہاں پر فاروق نام کا ایک لڑکا اس کے دو دوست ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے اس ویڈیو کو تھوڑا گھر سے دیکھ اور سن لیجئے ہم کون ہے آپ کے پاپا جائے سرینا جس آر کے نارے لگاتے ہوئے مارنے پیٹنے کی باتیں کی گئی ہیں شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پولیس جانچ کر کاروائی کی بات کر رہی ہے لیکن پولیس کیسے کاروائی کرتی ہے ہم تو جانتے ہی ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں غازی آباد کی اس بڑی خبر کی جس کی وجہ سے ہم نے یہ پورا بولیٹین بنایا ہے یہاں کا ایک لقا ہے مراد نگر وہاں پر ایک مسجد ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر پرچہ فیکا گیا ہے جی ہاں اس مسجد کے اندر پرچہ فیکا گیا ہے صبح جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر پرچہ ملا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ خبردار اگر یہاں سے آزان کی آواز سنائی دی تو تمہارا حشر بہت برا کر دیا جائے گا مسجد کی انتظامیہ کمیٹی سے جوڑے وہ جو شخص ہیں وہ اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں حالا کہ پولیس کی تعریف کر رہے ہیں کہ پولیس اس معاملے میں کاروائی کر رہی لیکن پولیس اگر کاروائی کرتی تو سنسکاریوں کے ایسے غسلے ہوتے کیا لیکن پھر بھی چلیے کم سے کم تعریف کر رہے ہیں تو ان کی زبانی سن لیجئے اللہ اللہ یہ ہے کہ صبح کسی ہے سمالی پلکتوں نے آگا یہاں یہ دھمکی برا پتک دالا ہے جس میں لکھا جایا کہ مسلمانوں ہوش مالا اور اگر آزان کی آواز کہیں آئی تو بیڈھاسی اٹھانے کی لئے کھنے کھنے کی لئے تیار رہنا اب اس میں پتہ لگنے کہ وہ حاجی کلوہ صاحب صبح نماز کے لئے آئے تھے اور انہوں نے آگا یہاں پرچہ یہاں جیس میں سے اٹھایا جو کہ ویڈیو کلپ میں بھی آ رہا ہے اس کا چھے رہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایساماجی طتوں ہیں جس کا کام صرف نفرت پھلانا یا جھگڑے پھلانا اور ہم لوگوں نے جیسے ہمیں پتہ لگا آگے بھی ہم نے 112 پہ کون کی پولیس نے تطپر کارروائی کری ہم اس بات سے پرسنا اور پولیس ابھی بھی لگی بھی ہے اور جیسے یہ کارروائی کھنپن ہو جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل منزم ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے جس سے آگے کوئی ایسا ختم نہ اٹھا سکے جس سے نفرت پھلے آپ کے جو ہاتھ میں یہ کیا شکایت پتر ہے کیا ہے یہ شکایت پتر ہے جو ہم تحریر دے رہے ہیں بھی تھانے پہ جاتے ہیں اس کو تحریر دیں گے اس میں فار کروانے جانے اور باقی ہم چاہتے کہ اس پر کارروائی ہو جل سے جل اور آپ کا باقی پولیس تو آئی رہے ہیں پولیس ابھی آئیسو صاحبے بھی ہیں ہم چھان بھی نہیں کر رہے ہیں باقی کئی کونسٹیبل دروہ سب لوگ ہیں اور بس اب ہمارا سے یہی ماننا کہ وہ کوئی بھی ہے ہمیں اس بات سے مدنی ہوں وہ ایک ملدی میں ایک نفرت کی ہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے اس بات سے ہم کوئی نہیں ہے اس سے پولیس جلدی سے جلدی ارہیش کریں جس سے آگے کوئی ایسی تارروائی یا کوئی نفرت کھلانے والا پیدا نہ ہو اور سخت تارروائی ہونی چاہی ہے یہ ہمارا نویدان ہے پرشاتسن سے نہیں سن لیا آپ نے انہوں نے بتایا آپ کے سامنے وہ لیٹر بھی رکھ دیتے ہیں یہ وہ لیٹر ہے جس میں دھمکی دی گئی ہے مسجد میں پرچہ پھیکا گیا ہے سی سی ٹی فوٹیج کھنگا لی جا رہی ہے پولیس اس معاملے میں کوئی بائٹ نہیں دے رہی ہے ہمارے جوستانی پترکار ہیں ساتھی ہیں ان سے انہوں نے بات کی تو بتایا انہوں نے کہ پولیس عدیگاری کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے ہی فیلال خبر کو چلا دو کیونکہ انہیں تو خبر کو دبانا ہے کاربائی تو کرنی نہیں ہے خیر دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کاربائی کی جاتی ہے اس پورے معاملے کے اندر لیکن یہ بات صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں جس طریقے سے پی ڈی اے نے یعنی کہ پیچھڑوں نے دلیتوں نے اور علپ سنکھکوں نے ایک جھوٹ ہو کر ووٹ کیا ہے اور اس اتر پردیس میں سنسکاریوں کی بینڈ بجا کر رکھ دی ہے جس کے دھم پر سنسکاری سب سے زیادہ تانڈاو پردیش میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی بینڈ بجا دی ہے وہیں پر اب چنچن کر علپ سنکھکو سیدھے طور پر کہیں تو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی سنیوگ نہیں ہو سکتا ہے یہ سب پریوگ چل رہا ہے کیونکہ نفرت اگر ختم ہو جائے گی تو کاتیا کا سامراجی بھی برقرار نہیں رہے گا گھا تک پلیم میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا یا آپ شکتیمان سیڈیل کی بات کر سکتے ہیں تمراج کلویس اندھیرہ قائم رہے جب تک اندھیرہ قائم رہے گا نفرت کا ماحول بنا رہے گا تب تک ستہ کا جو بھوگ ہے وہ یہ سنسکاری لوگ کرتے رہیں گے فیلال کے لیے بھی اتنا ہی بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رہائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سرکتے ہوئے اب لستمد لکر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے دیں جا حضرت مجھے دیں جا حضرت